بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی بکری کو بس ایک چیز کھلا دینی ہے پیسہ آپ کے پاؤں چھومیں گا جی ہاں دوستو کبھی اتنی دولت آپ نے اپنے پاس آتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی آج کالی بکری کے بارے میں ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق اگر کر لیں گے تو کبھی آپ کے گھر سے رزق دولت پیسہ ختم نہیں ہو پائے گا کبھی گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی کبھی گھر میں گربت نہیں آئے گی کبھی گھر میں حالات حراب نہیں ہوں گے پھر رزقاری کا ختمہ ہو جائے گا ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی ہر طرح کی حسد نظرِ بچ سے جان چھوٹ جائے گی آج آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو کر لینے کے بعد کبھی آپ تنگ دستی کا شکار نہیں ہو پائیں گے بکری ایک بہت ہی برکت والا جانور ہے بکری ان پالتو جانوروں میں سے ایک ہے جسے ستیوں سے دودھ گوشت چمڑے اور خاد کے لیے پالا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی کم خرچ اور کم دیکھ بال کرنے والا جانور ہے اس کے اوپر خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بال بھی بہت کم ہوتی ہے بکری ایک درمیانے سائز کا چار ٹانگو والا جانور ہوتا ہے ان کے جسم پر چھوٹے گھنے بال ہوتے ہیں جو سیاہ سفید بھورے رنگ کے ہو سکتے ہیں مختلف قسم کی بکرییاں پائی جاتی ہیں جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں سفید رنگ کی ہوتی ہیں براؤن رنگ کی ہوتی ہیں بکریوں کے تیز سینگ جو ہوتے ہیں وہ نر بکریوں میں سائز میں بڑے اور مادہ میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کے کان لمبے ہوتے ہیں جو انہیں اٹھگیٹھگی آوازیں سننے میں مرہ دیتے ہیں دوستو بکری کے بارے میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے حضم کرنے میں آسان ہوتا ہے اور اس میں چکنائی بھی کم ہوتی ہے بکری کے دودھ کے اوپر سات سے آٹھ بالایاں آتی ہیں یعنی یہ اتنا گاڑا ہوتا ہے کہ حضم کرنے میں اتنا ہی آسان ہوتا ہے اس کا گوشت لذیذ اور گزائیت سے برپور ہوتا ہے جو پروٹین آئرن اور ویٹامن بی جیسے گزائی اجزاء سے برپور ہوتا ہے بکری کا چمڑا بہت ہی پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے جو کہ چمڑے کی مختلف مسنوات بنانے میں استعمال ہوتا ہے بکری کا گوبر کھیتوں کے لیے خات کے طور پر مفید ہے یہ تو بکری کے ایسے ایسے فوائد ہیں ایسے ایسی خوبیاں ہیں جو آپ کو پیان کی جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو ابھی بتایا جائے گا کہ بکری کو ایک ایسی چیز کھلانی ہے جس کے اوپر کچھ پڑنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ننہ سا جانور ننی سی مخدوق جب خوش ہو کر وہ چیز کھائے گی تو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی آپ کے کانوں میں آسانیہ پیدا ہو جائیں گی آپ کے کاموں میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی جس طرح یہ بکری خود بھی برکت والا جانور ہے اسی طرح آپ کے ہر کام میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی بکریوں کو ہمیشہ جب بھی گھر میں پالیں صاف ستری ماحول میں رکھیں ان کے لیے اچھی خوراک کا اور پینے کا صاف پانی کا انتظام کیا جائے کیونکہ یہ بکری کوئی عام جانور نہیں ہے یہ باقی جانور کے مقابلے میں بہت ہی برکت والا جانور سمجھا جاتا ہے بکریوں پالنے کو ایک حقیر اور گریبوں کا عمل سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بکریوں گریب لوگ پالتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہماری پیغمبروں نبیوں کی بھی سنت ہے بکریوں پالنا برکت کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے اور بکریوں پائے سے برکت ہیں اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندی ہوئی ہے امیحانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم بکریوں پالو اس لیے کہ ان میں برکت ہے دوستو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریوں نہ چرائی ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریوں نہ چرائی ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے بھی بکریوں چرائیں تو فرمایا ہاں کبھی میں مکہ والوں کی بکریوں چند کے رات کی تنہا پر چرائیا کرتا تھا پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب بکریاں مسلمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوں گی آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے امدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوتنیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا تاکہ اس طرح اپنے دین اور ایمان کو فتنوں سے بچا سکے بکریاں جو جنر شوق سے کھاتی ہیں ان کو کچھ بھی کھلا دیا جائے یہ کھا جاتی ہیں لیکن دوستو آپ لوگوں نے ایک ایسا کام کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو لگے آپ کے کام میں برکت ہتم ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ بکری جائے یہ برکت والا جانور ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام میں برکت پیدا ہو جائے تو آپ نے بکری کو جو چیز کھلانی ہے وہ کھلانے سے پہلے کچھ ذکر پڑھ لینا ہے جب وہ پڑھ لیں گے تو پھر دیکھئے گا کہ یہ برکت والا جانور آپ کے ہر عمل میں ہر کام میں برکت ہی برکت پیدا کر دے گا آپ کے گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی بکری ہرے رنگ کا جو گھاس ہوتا ہے نرم ملائم ہرے رنگ کا جو گھاس ہوتا ہے جس میں سخت قسم کی کوئی چیز نہ ہو وہ پڑے شوق سے کھاتی ہے آپ باہر کتوں میں چلے جائیں اپنے اردگرٹ پیالیوں میں دیکھیں کہ جہاں پر آپ کو فصل کے ساتھ ساتھ ہاری رنگ کا گھاس دیکھنے کو ملے گا جو نرم ملائم ہوتا ہے اس کو بکری بڑے شوق سے کھانا پسند کرتی ہے دوستو اگر آپ نے گھر میں بکری نہیں پالی ہوئی تو آپ کسی بھی بکری کو کھلا سکتے ہیں آپ کے آس پاس کسی دوست نے محلے دار نے گلی والے نے ضرور بکریوں رکھی ہوں گی کسی بھی بہانے سے جا کر اس بکری کو آپ نے کھلا دینا ہے اور اگر گھر میں بکری رکھی ہوئی ہے پھر تو کیا ہی بات ہے جو عمل آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے جس طرح سے بتاؤں گا کہ وہ مٹھی بھر گھاس اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں یا اپنے سامنے رکھ لیں اور دل ہی دل میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے یہ یقین نہیں کرنا کہ میں اس عمل کو پڑھ کر اس گھاس کے اوپر پھونک مار کے بکری کو کھلا دوں گا ایسا نہیں سوچنا بس دل ہی دل میں اس عمل کو پڑھ کر نیت آپ کی یہ ہو کہ جب یہ میں گھاس ننیمونے برکت والے جانور کو کھلاوں گا یا کھلاوں گی تو اس کھلانے کی برکت سے اللہ پاک میرے کام میں بھی برکت پیدا فرما دے گا تو آپ لوگوں نے جس عمل کو پڑھنا ہے اس کو ذرا کوٹ سے سن لیں میں آپ کو ابھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں میرے ساتھ مل کر بھی اس کو پڑھ لیجئے فسل لربک وانحر ان شعنیك هو اللہ ابطر یا بني یا مبني انا آتيناکا الكوسر فسل لربک وانحر ان شعنیك هو اللہ ابطر یا بني یا مبني انا آتيناکا الكوسر فسل لربک وانحر ان شعنیك هو اللہ ابطر یا بني یا مبني ان شعنیك هو اللہ ابطر یا بني یا مبني انا آتيناکا الكوسر فسل لربک وانحر ان شعنیك هو اللہ ابطر یا بني یا مبني انا آتيناکا الكوسر فسل لربک وانحر ان شعنیك هو اللہ ابطر یا بني یا مبني انا آتيناکا الكوسر فسل لربک وانحر ان شعنیك هو اللہ ابطر یا بني یا مبني دوستو جو عمل میں نے آپ کو بتایا سورہ کوسر کا ان شعنیك هو اللہ ابطر ان شعنیك هو اللہ ابطر اور اس کے ساتھ دو عصر مبارک یا گنیو یا مقنیو اس کو آپ لوگوں نے اس مٹھی بر گھاس کے اوپر پڑھ کر دل ہی دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ پاک مجھے گنی کر دے اللہ پاک میرے کام برکت اور ترقی عطا فرما دے میں اس برکت والے جانور کو کھلا رہی ہوں یا کھلا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ آپ نے وہ مٹھی بر کر گھاس جو ہے نا بکری کو کھلا دینی ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو کھلاتے رہنا ہے کہ جب تک وہ سارا کھانا لے یہ عمل کر کے دیکھ لیں ایک دن آپ یہ عمل کریں گے اس کو کرنے کے بعد آپ کو اتنا فائدہ پہنچے گا اتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی کہ اگلے دن آپ خود بہت دوبارہ گھاس لاکر بکری کو کھلائیں گے پھر دوسرے دن بھی آپ کو اتنا فائدہ ملے گا کہ جیسے جیسے اس عمل کو کرتے جائیں گے بکری لے آئیں گے اور اس کو پالنا شروع کر دیں گے اور اس کو کھلانا شروع کر دیں گے جونکہ بکری برکت ہے اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہوئی ہے تو آپ کے گھر میں جب برکت آ جائے گی آپ اس کی خدمت کریں گے اس سے فائدے لیں گے تو آپ کو وہ بکری فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے کاموں میں بھی برکتیں ہی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے کاموں میں اس کام میں وہ ہاتھ ڈالیں اس میں برکت آ جائے ترقی ہونا شروع ہو جائے فائدہ ملنا شروع ہو جائے تو آپ نے بکری کے ساتھ یہ چھوٹا سائے کام کرنا ہے اس کو جس طریقے سے آپ کو بتایا اس طریقے کے مطابق گھاس کھلا دینی ہے بکرییں جو ہوتی ہیں یہ اپنے توازن اور چڑھنے کی صلاحیت کے لیے بہت مشور ہوتی ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر بھی یہ چڑھ جاتی ہیں آسانی کے ساتھ ان کے سونگنے کی جو حص ہوتی ہے وہ بہت ہی شدید ہوتی ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں تقریباً ایک ہزار گناہ زیادہ بھوگ و سونگ سکتی ہیں یعنی اتنی ان کے حص تیز ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں کھانا تلاش کرنے شکاریوں سے بچنے اور ساتھیوں کے ساتھ بادشت کرنے میں مدد ملتی ہے بکریوں کی یادناشت اچھی ہوتی ہے وہ نہ صرف وہ جگہ یاد رکھ سکتی ہیں جہاں انہیں پہلے کھانا ملا تھا بلکہ وہ دوسری بکریوں کے چہرے کو بھی پہچان لیتی ہیں ویسے تو بنیادی طور پر بکریوں گھاس چارہ اور پتے کھاتی ہیں وہ درختوں اور جاڑیوں کی شاخیں بھی کھا لیتی ہیں ان کا نظام انہزان اتنا گزائی اجزاء نکالے میں مدد کرتا ہے جو انسانوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے زیادہ تر بکریوں گھاس چارہ اور پتے کھانا پسند کرتی ہیں نرمو شفاف صاف ستھرا جو گھاس ہوتا ہے وہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں آپ لوگوں نے بس یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں پھر کیسے دولت ٹوپ کر آپ اپر پرسنا شروع ہو جائے گی آپ میرے ساتھ مل کر ایک مرد پر پر سے اس عمل کو دہرا لیجئے تاکہ ساتھ ساتھ سواب بھی مل سکے یاد بھی ہو جائے اور بعد میں کرنے میں آسانی ہو عمل کو دہرا لیجئے انا آتیناکا القوسر فسلِّ لربکا وانحر انا شعنیكا هو اللہ ابتر یا بني یا مبني انا آتیناکا القوسر فسلِّ لربکا وانحر انا شعنیكا هو اللہ ابتر یا بني یا مبني انا آتیناکا القوسر فسلِّ لربکا وانحر انا شعنیكا هو اللہ ابتر یا بني یا مبني انا آتیناکا القوسر فسلِّ لربکا وانحر انا شعنیكا هو اللہ ابتر یا بني یا مبني انا آتیناکا القوسر فسلِّ لربکا وانحر انا شعنیكا هو اللہ ابتر یا بني یا مبني انا آتیناکا القوسر فسلِّ لربکا وانحر انا شعنیكا هو اللہ ابتر یا بني یا مبني انا آتیناکا القوسر فسلِّ لربکا وانحر انا شعنیكا هو اللہ ابتر یا بني یا مبني یا مبني